نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آپ خود اعتمادی حاصل کرنے کے لئے کیا کچھ کر سکتے ہیں آج کے سیشن میں ہم چھ ایسے طریقے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جن پر خلوصی نیت سے عمل کرنے سے خود اعتمادی اور یقین حاصل کیا جا سکتا ہے کئی لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور نتائج بڑے خوشگوار برامد ہوئے ہیں آپ بھی غور سے سنیں اور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجئے آپ کی خود اعتمادی بھی یقیناً بڑھے گی اور اس میں اضافہ ہوگا نمبر ایک لینگویج اور باڈی لینگویج کو بہتر کریں آپ کی زبان شائستہ اور لہجہ نرم ہو یہ آپ کی شخصیت کی پہچان ہے اس کے ساتھ ساتھ بولنے میں مطانت اور باڈی لینگویج کا بھی خود اعتمادی میں بڑا عمل دخل ہے بولتے وقت آپ کی آئی کانٹیک اور مناسب باڈی لینگویج آپ کی خود اعتمادی کی دلیل ہوتی ہے لہٰذا اس اہم عنصر پر توجہ دیں اور اپنی کمزوریوں کی اصلاح کریں نمبر دو کوئی آپ کی تعریف کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی تعریف کو قبول کرے اور ساتھ ہی تعریف کرنے والے کے حسن زن کا بھی شکریہ ادا کریں کسی کی تعریف پر یہ کہنا کہ نہیں میں نے کوئی اہم کام نہیں کیا یا یہ تو تم بھی کر سکتے ہو یا تعریف کرنے پر شرمانہ یہ سب خود اعتمادی میں کمی کی نشانیاں ہیں ان سے اشتناب کریں البتہ تعریف سن کر اترانے کی بجائیں اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ سب اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں نمبر تین اپنی ذات اور صلاحیتوں کا تقابل کبھی کسی دوسرے انسان سے بلکل نہ کریں بلکہ اپنے ہی ماضی سے کریں کہ پہلے کے مقابلے میں مجھ میں اب کیا بہتری آئی ہے دوسروں سے تقابل کے دو نقصانات ہو سکتے ہیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی کمی کا تقابل کسی دوسرے کی خوبی کے ساتھ کریں گے تو نتیجے میں احساس کم تری کا شکار ہو جائیں گے جو آپ کی شخصیت کے لئے تباہ کن ہوتی ہے اگر دوسرے کی برائی کے ساتھ اپنی اچھائیوں کا تقابل کریں گے تو آپ احساس برطری کا شکار ہو جائیں گے جو کی تکبر ہے اور اپنی اچھائیوں کا دوسروں کی اچھائیوں کے ساتھ تقابل ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر ایک کے اپنے خاص قسم کے احوال ہوتے ہیں لہذا اپنا تقابل کسی دوسرے انسان سے کرنے کی غلطی کبھی نہ کریں ورنہ یہ یا تو آپ کو متکبر یا احساس کم تری کا شکار بنا دیں گے کبھی آپ کو خود اعتمادی نہیں دے سکتے نمبر چار سوشل ایکٹیوٹیز میں مصروف رہیں دوسروں سے مل جل کر رہنا اور دوسروں کی مدد کرنا آپ کی شخصیت کو بہتر بنانے میں بہت معاون رہے گا اس کا بھرپور احتمام کریں اس سے معاشرتی حجاب دور ہو جاتا ہے اللہ کی رضا اور لوگوں کی دعائیں مل جاتی ہیں اور خود اعتمادی کے ساتھ مزید کام کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے نمبر پانچ جسمانی صفائی کے ساتھ محذب لباس پہنے خود اعتمادی کے لئے ضروری ہے کہ آپ جسمانی طور پر صاف سترے رہتے ہوں حلیہ محذب ہو اور لباس ایسا ہو کہ آپ کے جسم کو جچتا ہو نیز صاف سترہ ہو جسم کی صفائی اور محذب لباس سے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی ورنہ اس میں کمی ہوگی نمبر چھے آپ اپنے ذہن اور خیالات کے آئینے میں اپنے آپ کو ہمیشہ ایک کامیاب شخص کی حصے سے دیکھیں اس تصویر کو کبھی اجھل نہ ہونے دے کبھی اپنی ناکامی کے بارے میں کوئی خیال اپنے ذہن میں نہ لائے اپنی ذاتی تصویر کی حقیقت پر کبھی شبہ نہ کریں ورنہ یہ چیز آپ کی خود اعتمادی کے لئے بڑی خطرناک ثابت ہوگی لہذا آپ ہمیشہ خود کو ایک کامیاب شخص کی حصے سے دیکھیں خواہ حالات کتنے ہی غیر موافق کیوں نہ ہو اللہ تعالی ہمیں کامیابی اور کامرانی کے لئے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایک خود اعتماد شخص کی طرح کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہ حافظ